بیٹر شنوح کیا گاؤں کا محول ہے شام کا ٹائم ہے اور بادل تو روز ہی آتے ہیں ادھر ادھر گھوم کر چلے جاتے ہیں اب دیکھتے ہیں ہماری نسیجن باری سب ہے کلحال آپ کو باہر لے کر چلتی ہوں گھر سے آؤٹ ڈور پلانٹ ساچ دکھاتی ہوں آئیے باہر چلتے ہیں اور یہ گیٹ ہے آپ اچھے سے دیکھیں آج آپ کو ویڈیو پوری دیکھئے گا مش مت کیجئے گا کوئی بھی سٹیپ ویڈیو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے جو بہت ہی انٹرسٹنگ چیزیں دکھانے والی ہوں یونیک چیزیں ایسی چیزیں جو آپ نے کبھی نہیں دیکھتے ہوں گی ہماری پاکستانی اور انڈین جو میری فیملی ہے نا ان کے تقریباً سیم ٹو سیم کھانے پینے کی چیزیں ہوتی ہیں رہن سہن سیم ٹو سیم ہے کچھ انیس بیس کا فرق ہوگا موسٹلی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے اور وہ وہ چیزیں دکھاؤں جو وہ فصل دکھاؤں گے جو یہ گھر میں ساتے ہیں۔ یہ ہے الایے کے اوٹ ڈور پلانٹس پھر آگے ہم اپنے گھٹوں میں چلتے ہیں، گھاں میں رہتے ہیں گھответوں میں فصلیں بھی لگاتے ہیں اور گھر میں بھی گارڈننگ کرتے ہیں یہ آپ ڈور پلانٹس ہیں، یہ کونوں کے پودے کا اولاتے ہیں اور یہ بڑی جلدی ہو جاتے ہیں اس کے پتے نہیں انگیرتے ہیں یہ سrada بہار پودے ہوتے ہیں اور یہ گھر کے باہر والی دیوار کے ساتھ گھر کے باہر اس لیے لگائیں تاکہ کوئی باہر سے بند آئے اور جل نہ جائیں کیونکہ گھاؤں میں گھر کھولے کھولے بڑے بڑے ہوتے ہیں اب یہ دیوار کو کور کر لیں گے اوپر تک تو پھر زیادہ اچھے لگیں گے سو اب ہم نیکسٹ بڑھتے ہیں کھیتوں کی طرف یہ دیکھئے کیا چیز ہے یہ مون کی فصل ہے شام کا ٹائم ہے ادھر سے دیکھیں سورج ڈھال رہا ہے اور بادل جا چکے ہیں جو آئے تھے وہ آندھی ساتھ لے جا چکی ہے تو موسم لیکن اچھا ہو گیا تمپریچر کم ہو گیا اور یہ مون کی فصل ہے مون کی دال آپ نے کھائی ہوگی مون کی دال جو ہوتی ہے نا ہماری انڈیا نا وہاں پاکستانی وہاں بڑے شوق سے کھاتی ہے دیکھیں یہ پھلیاں لگ چکی ہیں یہ ہم نے لگائی اور اب جب یہ پکے گی یہ ہارویسٹ ہوگی وہ سارا پورسیجر آپ کو وہ بھی شیئر کروں گی اور آگے پھر بڑھیں گے ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں گے یہ دیکھیں یہ وہاں تک آگے تک جو ہے نا مون کی فصل ہے ماشاءاللہ ہم نے ڈیوائیڈ کر کے فصلیں لگائی ہوتی ہیں کہیں کپاس لگائی ہوتی ہے اس جگہ پہلے سرسوں تھی وہ بھی میں نے آپ کو ساری دکھائی تھی اس جگہ سبزیاں بھی تھی سردھیوں کی وہ بھی آپ کو میں ساتھ ساتھ دکھاتی رہی تھی سرسوں ہارویسٹ ہوئی ہے تو اس کے بعد پھر یہاں مونگ لگا دی گئی ہے اب یہ مونگ ہارویسٹ ہوگی تو دیکھتے ہیں پھر ہم کون سی فصل یہاں لگاتے ہیں اور اس کے برابر میں کپاس بھی لگی ہوئی ہے اور یہ ابھی تک اس کا لو بجٹ یہ فصل ابھی تک اس کو کوئی سپریئن ہی ہوئی اور کوئی بھی پانی نہیں لگا مطلب کہ اتنی اچھی یہ ہوتی ہے یہ ساتھ میں اس کے ساتھ میں کپاس ہے یہاں بھی پہلے سرسوں ہی تھی ان دونوں جو کھیتے ہیں ان میں سرسوں ہی تھی وہ بچہ پارٹی اور ہم سارے آئے ہوئے تھے تو وہ آگے کھڑے ہیں اب نیکسٹ آگے چلیں گے آگے آپ کو دوسری فصل دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس کو اچھے سے دیکھئے یہ اب آگے ہم چلتے جاتے ہیں یہ کپاس ہے اس سائیڈ پہ آگے بڑھتے ہیں آگے ہے تیل کی فصل سفید تیل آپ نے دیکھے ہوں گے نان کی اوپر لگے ہوتے ہیں اکثر بسکٹ کی اوپر لگے ہوتے ہیں تیلوں کا تیل جو ہے وہ کھانے میں لوگ یوز کرتے ہیں اور تیل جو ہے نا وہ بہت ہی اچھے ہوتے ہیں صحت کے لیے خصوصا جو تیلی کا جو آئل ہوتا ہے اس میں کوکنگ کی جائے تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ جو بزار کے گندے آئل ہوتے ہیں ان سے تو لاکھ درجے بہتر ہوتا ہے اور یہ بہت ہی ہماری روز مرہ زندگی میں یوز ہوتا ہے اور یہ ہے تیل کی فصل یہ دیکھیں اس کو پھول لگے ہوئے ہیں اب اس کو پھلیاں نہیں لگیں جب اس کو پھلیاں لگیں گی جب یہ ہارویسٹ ہوگی تو یہ بھی آپ کو پورا پروسیجر دکھاؤں گی اس جگہ پہلے مکعی تھی ہماری مکعی اٹھا کر تو پھر ہم نے یہ تیل اس جگہ لگایا تھا یہ دیکھیں نا ہم نے کیسے ڈیوائیڈ کر کر کے فصلیں لگائی ہیں آج تک آپ نے مکعی کا پاس گندم تو دیکھی ہوگی تیل کی فصل یا مون کی فصل نہیں دیکھی ہوگی اس لئے آپ کو کہا تھا کہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اس لئے پوری دیکھئے گا انڈ تک دیکھئے گا یہ دیکھیں آپ کو آگے تک دکھاتے ہوں یہ کافی آگے تک تل لگے ہوئے ہیں وائٹ تل ان کی بھی بہت ڈیمانڈ ہے جب یہ ہارویسٹ ہوں گے تو پھر آپ کو دکھائیں گے کہ کس طریقے سے یہ ہارویسٹ ہوتے ہیں کیا ان کی شیپ ہوتی ہے اور کیسے ان کا پروسیجر سارا ہے سارا ساتھ ساتھ دکھاؤں گی پھر حال ابھی تک اس کو بھی کوئی پانی نہیں لگا کوئی سپری نہیں کیا یہ بھی لو بجٹ فصل ہے اور ہمارے کسانوں کے لیے بہت ہی اچھی یہ ایک اپرچونٹی ہے پروفٹ کے لیے اور آگے اب ہم چلتے ہیں واپس کھالا کروز کر کر آئے تھے اب دیکھتے ہیں یہاں اس کے اوپر پہلے پول سا بنا ہوتا تھا پھر سے بنانا ہے تاکہ گزرنے میں آسانی ہو ٹریکٹر وغیرہ لے کر آنا ہوتا ہے اب پھر سے ہم اس کو گروس کرتے ہیں یہ بھی ایک مارکہ تو جو کہ میں نے سر کر لیا ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو پیارا سو کومنٹ ضرور کیجئے گا اور یہ دیکھیں یہ نہر کے ساتھ ہی ہمارے کھیت ہیں یہ سورج گروہ بورا کہ نہر بھی آپ کو دکھاتی ہوں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لائک بھی کیجئے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا یہ دیکھیں یہ شام کو یہ بھی بہت ہی اچھا لگتا ہے اگر شام کو یہ آتے ہیں اللہ حافظ